اگر یہاں کمارا ہے تو آف کورس آپ نے کیا کیا اس کو ایڈ کیا اچھا جی ڈی پی میں نے کیوں لکھا ہے جی ڈی پی میں ایسی چیز بھی ہے جو جی ڈی پی میں نہیں آتی اور جی ڈی پی میں ایسی چیز بھی ہے ایسی چیز نہیں ہے جو جی ڈی میں آتی ہے یہ بات سمجھ لو میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھا ہے جی ڈی پی آگے پلس کا سائن ڈالا ہوئے اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈی پی میں وہ ان بزنسز کی آوٹپوٹ کو بھی انکلیوڈ کرتے ہیں جو ملٹی نیشنلز ہیں لیکن کیا جی ڈی پی میں ملٹی نیشنلز کی انکم کو کنسیلر کرتے ہیں نہیں اچھا تو اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں ایسی ایک ایک بات تو یہ ہوگی اس رہا ہوں کہ جی ڈی پی میں کچھ ایسا ہے جو جی ڈی میں نہیں آتا ہم نے ابھی بات کی کیا وہ انکم جو ملٹی نیشنلز کماتے ہیں وہ آوٹپوٹ جو ملٹی نیشنلز پڑیوز کرتے ہیں اس کو جی ڈی میں ایڈ نہیں کیا جاتا تو ہم نے کیا کیا آگے مائنس کیا ہے کیا پروپرٹی انکم پیڈ ٹو ادر کنٹریز تو وہ انکم جو ملٹی نیشنلز کماتے ہیں جو آوٹپوٹ کو پروڈیوز کر رہے ہیں اور افکورس وہ ارننگ اپنے ملک بھیج رہے ہیں اس کو ہم نے جی ڈی پی میں سے نکالنا ہے کیونکہ یہ جی ڈی پی میں ایڈ ہوا ہوتا ہے کیونکہ جی ڈی پی تو یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ بنا کون رہے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا تو اسی لیے جی ڈی پی جب میں نے لکھا تو اس کے بعد مجھے ایک چیز ایڈ کرنی تھی کیونکہ جی ڈی پی کے اندر آنکہ پروپرٹی انکم ایڈ نہیں ہوتا میں وہ ایڈ دیکھو نا بات سنو پروپرٹی انکم فرم ابرارڈ جی ڈی پی میں ایڈ نہیں ہوا ہوتا جی ڈی پی کیا ہوتی مجھے بتاؤ نا اگر کوئی پاکستان کا بزنس باہر کام کر رہا ہے اور آگے سے سمجھ جی ڈی پی جی ڈی پی جی ڈی پی میں نہیں آئے گی جی ڈی پی میں وہ ایڈ جیسے پاکستان میں کام کر رہا ہے تو اس کا جو انکم ہے وہ جی ڈی پی میں ایڈ ہو رہی ہوگی نہیں میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو ہاں صحیح کہہ رہے ہو آپ لیکن وہ پاکستان کی جی ڈی پی میں نہیں ہوگی ایڈ سمجھا رہی ہے کیونکہ جی ڈی آئی میں صرف وہ انکم ایڈ ہوتی ہے جو کہ آپ کے لوکل بزنسز ہوتے ہیں یا جو آپ کے کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں تو اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں فامولے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جی ڈی پی کے فامولا میں نے لکھا ہے جی ڈی پی اب جی ڈی پی میں میں نے ایک چیز ایڈ کی ہے کیونکہ یہ جی ڈی پی میں ایڈ نہیں ہوئی ہوتی لیکن یہ جی ڈی ڈی میں ہوتی ہے کیونکہ ہم نکال رہے ہیں جی ڈی ڈی پی میں ہم نے ایڈ کیا لیکن ہم جی ڈی بی میں پرابیٹی انکم فرم ابراد ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ انکم ہے جو باہر سے آ رہی ہے اور جب باہر سے آپ کے بزنسز آپ کو بھیج رہی ہیں انکم آپ کے اپنے کنٹری میں وہ جی ڈی بی میں نہیں ہوتی لیکن وہ ایڈ کیونکہ یہ کیونکہ گراس نیشنل انکم یا جی ڈی keeping اس کو کنسیڈر کرتا ہے اس کو ایڈ کرتا ہے اچھا پھر ہم نے مائنس کیا کیا پروپٹی انکم پیٹو اڈر کنٹریز اب یہ چیز جی ڈی بی میں ایڈ ہوئی ہوتی ہے مطلب وہ ملٹائنیشنل کمپنی جیسے ٹیم ہارٹن ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے تو جی ڈی بی میں تو آ رہا ہے لیکن پاکستان کی جی ای نائی جی ای نائی میں یہ انکم نہیں آنی چاہیے تو وہ ہم مائنس کر دیتے ہیں مائنس پروپٹی انکم پیٹو اڈر کنٹریز تو یہ اس لیے ایسے فارمولا بنایا جی اب کیا کوشن ہے یہ جو گوگل ہے تو اس کا جو سیگی ہوئے وہ سندر پچھائی وہ انڈیان ہے تو علیہ کی جی ای نائی میں ایڈ ہوگا بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو بلکل ایڈ ہوگا اس کا مطلب ہے ہمارے کوئی بھی ریلیٹیوز اگر باہر جاپ کر رہے ہیں اور وہ پیسہ یہاں بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی جی ای نائی میں یہ ایڈ ہوگا لیکن اگر مفرض کیا کہ میرے کوئی بھائی ہیں وہ یوکے میں ہوتے ہیں تو وہ اگر وہاں کام کر رہے ہیں انکم جنریٹ کر رہے ہیں تو وہ یوکے کی جی ڈی پی میں ایڈ ہوگا اور پاکستان کی جی ای نائی میں ایڈ ہوگا سمجھا گئے اگر وہ جیسے وہ گوگل کا جیسی وہ پیسہ اگر انڈیا واپس نہیں بھیج رہا تو تب ہی ایڈ ہوگا پھر کیسے ہوگا پھر نہیں ایڈ ہوگا واپس بھیجنا ضروری ہے ایڈ ہو انڈیا نہیں بھائی ہم بیسک انڈیا ہو وہ صحیح آپ کی بات کہ وہ جو بھی کمارے ہیں تو وہ انڈیا کی ہم نے کیا آپ غور کرو فرمولا کیا ہے پروپٹی انکم فرم ابرارڈ پروپٹی انکم پیڈ ٹو ادھر کنٹریز جب تک وہ آئے گا جائے گا نہیں تو ایڈ اور سبٹرک کیسے کروگے ایک بات اور سنو جائی ہے اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو باہر گیا اور باہری سیٹل ہو گیا ایسے سمجھو نا باہر سیٹل ہو گیا ہے فیملی بھی ادھر ہی ہے اور وہ پاکستان کچھ نہیں بھیجتا تو آپ یہ یاد رکھو کہ وہ جو بھی ارن کرتا ہے وہ پاکستان کی جی این آئے میں نہیں آئے گا جب تک وہ بھیجے گا نہیں وہ صرف اس کنٹری کی جی ڈی پی میں آتا رہے گا سمجھا گی یہ صرف آگئی اچھا اب آپ میں یہاں پہ ایک چیز بتانے لگا ہوں یہ جو میں نے فرمولے کو الیبریٹ کیا ہے یہ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے نا property income from abroad minus property income paid to other countries plus اور minus یہ ہے اب میں ایک اور فرمولا یہاں پر لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور وہ ہے کہ dni is equal to gdb plus net property net property income from abroad یہ فرمولا اصل میں استعمال کیا جاتا ہے standard یہی فرمولا ہے اور یہ کیسے بنے یہ جو net property income from abroad ہے نا اس کا فرمولا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہی property income final property from pay to another country یہ بنتا ہے اس کا فرمولا میں اس کو highlight بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ clarity بیتے net property income from abroad اس کا فرمولا یہ ہے آپ اس کو اکتو کر دیں property income from abroad minus property income pay to other countries یہ اسی سے نکلے تو انہوں نے وہ بھی ٹھیک اوپرال فرمولا بھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ نیچے والا اس سمال ہوتا ہے تو میں نے کہا آپ confused نہ ہو آپ کو بتاؤ اچھا میرے ایک سوال ہے سوال یہ کہ اگر property income from abroad کم ہے اور property income pay to other countries زیادہ ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا plus sign تو نہیں آئے گا پھر تو net minus ہو جائے گا یہ بات سمجھ رہی ہے تو اسی لیے میں نے plus لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ depend کرتا ہے اگر property income from abroad جو آپ کو باہر سے آ رہی ہے وہ زیادہ ہے اور جو جا رہی ہے وہ کم ہے تب plus آئے گا GDP ساتھ اگر جو پیسے آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں تو پھر minus آ جائے گا اچھا اس پہ ہوگا کیا اس پہ یہ ہوگا اب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے سر کیا GDP اور GNI برابر ہوتے ہیں تو میرا جواب ہوگا برابر ہوگی سکتے برابر کم ہوگے بھلا حمزہ سر جب آپ کا جو جو پروپر کی انکم ہے وہ ایک ہوگا آپ کی جب نیت پروپرٹی انکم آ براؤڈ زیرو ہو جائے یعنی کہ جتنے پیسے آ رہے ہیں پروپرٹی انکم آبراڈ وہ جتنی ہیں اتنے ہی جا اگر ایسے ہوگا تو نیت پروپرٹی انکم آبراڈ کا زیرو آ جائے گا سر ایک بات سر اگر دونوں چیز ایک ہو جائے گا جی بلکل زیرو ہو جائے گا پھر یہ دونوں برابر ہو سکتے اگر میں کہتا ہوں کہ پروپرٹی انکم آبراڈ زیادہ ہے پروپرٹی انکم پیٹ ٹو آدر کنٹری کم ہے تو بتاؤ جی ڈی بھی زیادہ ہوگا یا جی آئی سر دوبارہ کو سر اپروپرٹی انکم آبراڈ زیادہ اپروپرٹی انکم پیٹ کم ہے ہاں دی یعنی آپ کی جی بھی زیادہ ہوگا کیونکہ جی ڈی بھی میں ایڈ ہونے جی ڈی بھی میں نی پروپرٹی انکم آبراڈ آرہی ہے تو اگر وہ پلس ہو رہا ہے تو جی بھی پلس ہو رہا نا جی بھی پلس وہ اماؤنٹ تو جی ایس زیادہ بڑھا ہوگا اس کیس یعنی کہ میں اگر اس کو آگے یہ جو میں نے فارمولا لکھا ہے اگر یہ ہی فارمولا ہے نا تو اس میں یہ ہوگا کہ جی این آئے جو ہے گریٹر دن جی ڈی پی یہ بات یاد رکھ نہیں ہے اور اگر اس کا اپیزٹ ہو یعنی کہ اگر میں یہ پر اور چونکہ اب جو پیسہ جا رہا ہے تو پھر مائنس آ جائے گا اور مائنس آئے گا تو آگے تو میں وہ ہی لکھ رہا ہوں نیٹ پروپرٹی انکم فرام اپراڈ لکھ میں وہ لس ہوگا gdp سے جی اب سوال پوچھیں کس نے کیا پوچھ یہ سمجھ ہونے چاہیے بات جی ہم نہیں نکال رہے یہ فامولا gni کا ہے تو مجھے بتاؤ gni کا فامولا ہے gdp کی amount plus اس میں اگر ہم net property income from abroad کریں تب gni آتا ہے gdp تو ایک پارٹ نظر آرہا ہے یہاں پر ہمیں فامولے میں gdp کیسے بڑھا ہو سکتا ہے gni سے دیکھو example ہے کہ gdp 10,000 ڈالر ہے اور net property income from abroad وہ 2000 ڈالر ہے تو آن سے 12,000 نہیں آگیا تو gni تو 12,000 ہو گیا اور اس طرح اگر ہم نچنے ورہ دیکھیں تو gdp اگر فرض کیا 10,000 ڈالر ہے جو net property جو باہر سے پیسہ آرہا وہ کم ہے جا رہا جا رہا ہے کہ 2000 ڈالر تو 10,000 میں سے 2000 ڈالر نکالیں گے تو 8,000 آجائے آتا ہے paper 2 میں gdb gnp گراف تو بلکل جے سکتے کیوں نہیں جے سکتے اچھا اب یہ میں چلتا ہوں یہ ہم ساسا چل رہے تو اب میں کیا کر لینا سجی سیف کر دینا یہ سیف کر رہا میں کلاس ختم ہونے کے بعد ویڈیو اور recorded اور یہ جو سلائیڈ جس کروں گا اور آپ اس کو دوبارہ سے پڑھنا بک سے تو آپ نہیں پڑھنے تو بک سے پڑھنے کے بعد کوئی کوشن ہو تو اگلی کلاس میں آپ نے پوچھ رہا ہے اچھا یہ جی ڈی پی میں ایکسپلین نہیں کر رہا یہ آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے جی آپ نے بتاتے نہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا رہا ہوں کہ وہ انکم جو آ رہی ہے آپ کے ملک میں تو ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں کیونکہ باہر سے آرہی ہے آپ کی ہے اور اگر وہ انکم جو کہ جا رہی ہے وہ ہم مائنس کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی نہیں وہ دوسرے ملکی ہے ہم نے یہ سٹینڈرڈ ہے اسی کو فالو ہم کریں تو زیادہ بہتر اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کوئی پرابلم پھر نہیں ہونی چاہیے اچھا یہاں پر رہے لیکن بہتے ہیں پیسے اپنی فیملی کو بیک تو یہ آپ کی جن میں سے مائنس بھی ہوگا جو یہاں فارنرز رہ رہے ہیں باہر بھیج رہے ہیں پیسہ یہ آپ کی جن میں سے مائنس ہوگا یعنی جن میں سے مائنس کر کے جن آئی نکالیں گے اور اگر وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں آپ کے اور یہاں پیسہ بھیج رہے ہیں وہ ہمیں آئی کرنا پڑے گا جن آئی میں ماری یہ بات ہو چکی ہوئی ہے اچھا میں آپ کو بتا دی اس میں لکھا بھی ہوئے میں نے دیکھا ہے جو ٹیکس یا سبسوڈیز وہ بھی ہم ایڈ کر دیتے ہوتے ہیں ایڈ سبسوڈی آپ مائنس کرنا پڑے گا اسی طرح اگر یورپین یونی آپ سبسوڈی دی ہے آپ کے کنٹری کو پیسہ آرہے آرہے تو وہ ایڈ کرنا پڑے گا لیکن کیونکہ بک میں بتا دیا جیسے ہم کہتے ہیں باہر سے پیسہ ملک میں آرہا ہے تو ہم ایڈ یورپ میں نہیں تو اگر ہمیں ٹیکس دینا پڑ رہا ہے یورپین یونی کو پیسہ ملک سے جا رہا ہے اسی طرح اگر یورپین یونی آپ کو سبسوڈی دے رہی ہے آپ کے ملک کو کیونکہ آرہ ہے پیسہ اچھا اسی طرح سے یہ جو گروس نیشنل نیشنل کا مطلب ہے وہ انکم جس کو آپ خود خرچ کر سکتے ہیں تو اگر میں اس کا فامولہ دیکھوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے وہ انکم جو کہ آپ ساری کی ساری خرچ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں یہی پر یہ explain کر دوں تو یہ بھی gross national disposable income یہ ہے تو تو میں یہ کہ آپ کے پاس جو income یہاں لکھا ہو ہے نا دیکھو this includes income sent home to relatives by people working abroad minus income sent by foreigners working in the country to their relatives وہ ہی بات جو پیسہ آرہا ہے جو جا رہا ہے اس میں سے آپ taxes کو minus کر دیں جو آپ کی net income کیسے آئے گی ہم نے پیچھے پڑھا وہ پیسہ جو دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے نکال دیں چونکہ وہ یہاں سے foreigners اپنے ملک میں بھیج رہے ہیں اور جو آپ کے لوگ باہر کے ملک میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ملک میں پیسہ بھیج رہے ہیں تو ان دونوں کو آپ نے net effect دیکھا اس میں سے آپ tax بھی minus کرنے پڑ جاتے ہیں نہیں money laundering included نہیں money laundering کا کوئی record نہیں ہوتا اس لیے وہ included نہیں ہوتی تو وہ چیزیں جن کا نئی record جیسے میں آپ کو بتانا ہوں کہ کوئی ready والا chips لگا رہا اور بیچ رہا ہے چونکہ وہ registered business نہیں ہے تو مانا کہ وہ output produce کر رہا ہے اور market value بھی اس کی ہے اور وہ بکر ہے لیکن وہ government کے under registered نہیں ہے تو government کے notice میں آئی نہیں رہا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ GDP ہے لیکن GDP کا ایک flaw ہے کہ GDP میں ایسے لوگوں ایسی output کی value کو add نہیں کیا جاتا تو GDP جو اصل value ہوتی ہے وہ سامنے نہیں آتی اس سے کم آرہی ہوتی ہے پاکستان میں بہت بڑا portion ہے economy کا جو hidden economy ہے میں نے کل بھی بات کی تھی پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں اس بارے میں تو لیکن وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں سالوبار کر رہے ہیں لیکن وہ registered نہیں ہے تو government کو پتہ نہیں ہے کہ بارے بارے ایک ٹیوٹی تو آتی نہیں ہے اچھ 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 ڈیفرنسیز ان کنٹریز جی ڈی 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 کبھی ڈی 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 ڈی